اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں ہوں گے آج میں بنانے جاری ہوں گجریلا بہت مزے کا بنتا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے دو کپ قدو کش کی ہوئی گجریلی ہیں ایک کپ ہمیں چاہیے ہوں گے چاول رات سے میں نے بھگوئے ہوئے تھے اور اب ان کا پانی ڈرین کر دیا ہے دو کپ میں نے چینی لی ہے چینی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک کپ ہمیں چاہیے چھلے ہوئے بادام رات سے یہ میں نے گرم پانی میں بھگو کر رکھ دیئے تھے اور اب ان کا چھلکہ اتار کر اس طرح سے لمبائی میں کاٹ لیا ہے دس ادد ہلائچی کے اس طرح سے دانے نکال لیں اور دھائی کلو میں نے دودھ لیا ہے یہ فل فیٹ ملک ہے سب سے پہلے ہم دودھ کو بوائل کر لیتے ہیں جب تک اس دودھ کو بوائل آتا ہے ہم چاول اور گاجروں کو بھی بوائل کر لیتے ہیں اب میں نے سوس پین میں پانی لیا ہے اس میں میں نے چاول اور گاجروں کو بوائل کرنا ہے ان کو اکٹھا ہی ڈال کر بوائل کر لیتے ہیں اس طرح سے ہمارا گجرے لا بہت جلدی بھڑی ہو جاتا ہے گاجرے اور چاول اچھی طرح سے بوائل ہو گئے ہیں آپ دیکھیں میں نے اتنا ہی پانی ڈالا تھا جو اس میں کشک ہو چکا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہیں دودھ میں ڈالنے کریے اب ہم دودھ کو بھی چیک کر لیتے ہیں دودھ کو بوائل آ چکا ہے اب ہم اس میں علیچی کے دانے ڈال دیتے ہیں اب ساتھ ہی اس میں ہم یہ چاول اور گاجرے ڈال دیتے ہیں چاول اور گاجرے کے لیے لوگ تچی بھی ڈالتے ہیں لیکن اس طرح سے گجرے لا بنانے میں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح ہماری ٹائم کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس طرح سے ہم کم دودھ میں بھی گجرے لا بنا سکتے ہیں ٹائم کی بھی ہماری بچت ہو جاتی ہے اور ٹیسٹ کو بلکل ویسا ہی بنتا ہے جیسا کہ گجرے لے کا ہوتا ہے اب میں نے اس کو بیس سے پچیس منٹ گاڑا ہونے تک پکالا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں اسے پکتے ہوئے اب یہ گاڑا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اب اس ٹیج پر ہم اس میں چینی شامل کر دیتے ہیں تھوڑے تھوڑے بکفے میں اس میں چمچ ہلاتے رہے ہیں کیونکہ یہ بہت جلدی سے جل جاتا ہے اور اس میں بوائل بھی بہت زیادہ آتا ہے چینی ڈالنے کے بعد پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اسے پکتے ہوئے اب آپ دیکھیں اس میں بابلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اب اس ٹیج پر میں اس میں پیش پریم شامل کر رہی ہوں اور اپسر گھروں میں جو دودھ کی ملائی کٹھی ہوتی ہے اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور اب ہم نے اس میں بادام شامل کر دینا ہے کیونکہ آپ صرف پانچ سے دس منٹ لگیں گے اس کو پکتے ہوئے اب آپ دیکھیں کہ دودھ گھڑا ہو چکا ہے اس میں بابلز بننا سٹارٹ ہو چکے ہیں اس میں میں نے بادام بھی شامل کر دینا ہے اور دودھ کا کلر بھی لائٹ پنک ہو گیا ہے اب یہ بلکو ریڈی ہے ڈی شوٹ کرنے کے لیے اور اب میں آپ کو ڈی شوٹ کر کے دکھاتے ہوں جی فرینڈز تو ہمارا مزیدار گجریلا بلکو ریڈی ہے آپ نے دیکھا کہ یہ 45 منٹ میں ریڈی ہو گیا ہے اور بہت کم دوب میں ہم بہت مزیدار گجریلا اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ ڈرائی کریں آپ کو پسند آئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ بھولیں اللہ حافظ